ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ بیوی امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی بیوی امید سے ہو یا امید سے نہ ہو بیوی سن رہی ہو یا بیوی نہ سن رہی ہو جب بھی طلاق دے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی بندہ آئے نماز جنازہ شروع ہو جائے یا بندہ آئے عید کی نماز کھڑی ہو جائے تو وضو کرتے کرتے تو نماز نکل جائے گی اس کی شریعت میں کوئی اور صورت ہے ہاں میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے عید کی نماز اور جنازے کی نماز دو ایسی نمازیں ہیں کہ جب آپ آئے تو آپ نے یہ سمجھا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میری عید نکل جائے گی اگر میں وضو کروں گا تو میرا جنازہ نکل جائے گا جنازے کی نماز نکل جائے گی تو ان دو موقعوں پر شریعت آپ کو تیمم کرنے کی اجازت لے آپ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائیں تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو جائیں کیوں اس لیے ہر نماز کی کوئی قضاء ہے جمعہ رہ گیا آپ زور پڑھ سکتے ہیں اثر رہ گئی آپ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں جنازہ اور عید دو ایسی نمازیں ہیں ان کی قضاء کوئی نہیں ایک جنازے کے متعلق مسئلہ جو پوچھا تو نہیں گیا لیکن میرے ذہن میں وہ سن لیجئے گا آپ آئے دو تکبیریں ہو گئیں آپ سے پہلے دو تکبیریں ہو گئیں آپ تیسری تکبیر میں آ کے ملے یا چوتھی تکبیر میں آپ آ کے ملے آپ مل جائیں جب امام سلام پھیر دے گا تو آپ اس کے بعد رہ ہوئی تکبیریں کہہ لیں بس کوئی دعا نہیں پڑھنی کوئی سنا نہیں پڑھنی کوئی درود نہیں پڑھنا لیکن آپ کو تکبیریں کہنے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک میت سامنے ہو پڑھی ہو اٹھان علی گئی ہو میت سامنے ہو دو تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں آپ کہنے اللہ اکبر آپ کا جنازہ کیا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا کیا دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے نہیں میرے بھائی قرآن نے جتنی دلیلیں دعائیں سکھائی ہیں اور میرے پیارے پیغمبر نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں تمام دعاؤں میں کسی قسم کے واسطے اور کسی قسم کے وسیلے کا تذکرہ اور ذکرہ نہیں ہیں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھ لیجئے شاہداش کونی جاتوں چلو میں پڑھنا میرے نال پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النا رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا وتکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولمومنین یوم یکوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لاتوز قلوبنا بادا ادھا دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک آنت الوحاب جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں اور کتاب الدعوات حدیث میں جتنی دعائیں میرے پیارے پیغمبر نے سکھائیں ہیں خدا کی قسم کسی دعا میں واسطے وسیلے تفیل صدقے کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کہتا ہے ڈریکٹ مانگو کس سے برائے راست مانگو کس سے مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائیں مسئلہ بیان فرمائیں اگر آپ قبرستان کے اندر کھڑے ہیں آگے بھی قبرے ہیں پیچھے بھی قبرے ہیں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں بغیر ہاتھ اٹھائیں آپ مردوں کے لئے کیا کر لیں دعا کر لیں کیوں؟ ہاتھ اٹھانے سے دیکھنے والوں کو یہ شبہ ہو جائے گا کہ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ قبروں والوں سے مانگ رہا ہے جنازے میں سجدہ ہے؟ پھر سوچ لو کیوں؟ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مومل میت کو سجدہ کر رہا ہے جو غیرت والا رب جو غیرت والا رب چار پائی کے اوپر پڑے ہوئے بزرگ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا وہ بزرگ جب تین گز زمین کے اندر چلا جائے گا تو وہ غیرتوں والا رب سجدہ کب کرنے دیتا ہے؟ اگر آپ قبرستان میں ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ آپ قابے کی جانب ہیں اور سارا قبرستان پیچھے ہیں مثلاً آپ گوشالہ سے جا رہے ہیں بائیس بلاک سے اور اس چھوٹے دروازے سے آپ قبرستان میں داخل ہوئے ہیں سرگودہ کی بات کر رہا ہوں چھوٹے دروازے سے آپ قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ مو قابے کی طرف کر لیجئے ساری قبریں پیٹھ کے پیچھے کر لیجئے اور یہاں آپ ہاتھ اٹھا کر مردوں کے لیے دعا کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے ایک عالم کہتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ حضورﷺ کا یہ خطاب کافروں سے تھا کیونکہ ایک غیر جنس دوسری جنس سے نفرت کرتی ہے حضورﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا اَيُّكُمْ مِسْلِ کون تم میں سے مجھ جیسا ہے دو دفعہ سے کئی دفعہ سے پوچھ رہا ہوں جواب کیوں نہیں ملا میرے بھائی جب نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے تھے اَيُّكُمْ مِسْلِ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے وہ موقع تھا جب نبی پاک لگتار روزے رکھ رہے تھے لگتار روزے رکھ صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیئے بغیر افطاری کے بغیر سہری کے لگتار تو نبی بھاگ نے فرمایا تم میرا مقابلہ کرتے ہو تم میں سے کون میری طرح ہیں مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اس موقع پر آپ نے یہ کہا ورنہ جہاں تک آپ کی اصلیت کا آپ کے جنس کا تعلق تھا قرآن یہی کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ اگر پانی نہ ملے تو وضو کے لئے انسان تیمم کر سکتا ہے اور غسل کے لئے کیا حکم ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو غسل میں تیمم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پانی نہ ملے یا ڈاکٹروں نے منع کی ہے کہ آپ غسل نہ کریں غسل کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن غسل اور وضو کا تیمم ایک جیسا ہے اے نہیں بھے غسل واسطے سارے بدن تے مال لاؤ وہی دو بازو اور چہرہ غسل کا بھی وہی تیمم ہے اور وضو کا بھی وہی تیمم ہے کچھ لوگ جانور کی کھال کسائی کو دے دیتے ہیں اس کو عجرت نہیں دیتے کیا اس طرح قربانی ہو جاتی ہے قربانی تو اس طرح ہو جائے گی لیکن یہ کام اس نے صحیح نہیں کیا عجرت میں کسائی کو کھال نہیں دی جا سکتی ہے لوہ قرآنی کیا ہے کیا اس کے دیکھنے والوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں اور غیب سے رزق آتا ہے نہیں یہ کوئی حقیقت نہیں بلکل نہیں کہ لوہ قرآنی کے دیکھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں لوہ قرآنی کے دیکھنے سے غیب سے رزق آتا ہے مشکلات حل ہوتی ہیں قرآن کے پڑھنے سے قرآن کے پڑھنے سے قرآن کے تلاوت کرنے سے آپ نے ایک جمعہ پہ کہا تھا کہ قل پر ساتویں پر دسویں پر چالیسویں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں کھانے وغیرہ اس نیت سے پکائے جاتے ہیں کہ میت کو ان کا ثواب ملے اور برادری والے ان کھانوں کو کھاتے ہیں ان کا ثواب میت کو نہیں ملتا لیکن جناب ان مواقع پر جو لوگ آتے ہیں آ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں میت کے لئے اور ذکر اذکار کرتے ہیں ان کا ثواب تو میت کو ملتا ہے اگر لوگ ان مواقع پر جمع نہ ہوں تو اتنا ثواب میت کو کیسے ملے گا میرے بھائی جو بدت کرتے ہیں نا کیجا ساتہ بیسویں چالیسویں تو بدت کرنے میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے نہیں کوئی ثواب اس کا نہیں ہوگا یہ ایک فضور رسم ہے جس کو لوگ ادا کرتے ہیں یہ جو حضرت آدم کا قصہ ہے اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ اس درخت سے پھل نہیں کھانا تو اس کو شیطان نے ورگلایا اور انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا تو اللہ اس کو جنت سے نکال دیا کچھ آدمی کہتے ہیں کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا یہ بڑی فکر پڑی ہے ایک کنج داخل ہو گیا دیکھیں شیطان جنت میں داخل نہیں ہوا شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں بھی کیا ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے آدم کے دل میں بھی شیطان نے کیا ڈالا فَوَسْوَسَ اِلَيْهِمَا قرآن کیا کہتا ہے ان دونوں کے دل میں شیطان نے کیا ڈالا تھا وسوسہ ڈالتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائیں ان کا جنازہ پڑا جاتا ہے اور وہ نہیں سنتے یہ بات بالکل درست ہے مگر یہ بتائیں کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑا گیا اس کا جواب دیں کیونکہ حضور سنتے ہیں بڑی پکی دلیل ہے تیری بھائی زبردست دلیل ہے آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑا گیا کس نے آپ کو کہہ دیا میرے بھائی حضور کا جنازہ پڑا گیا ہاں اس جنازے کی جمع